ہائی پرو پھائل لوگوں کی سٹنگ کرسی ڈی بنانے کے لیے چرچت پھر آئی صدی کی کے قریبی فخر الدین کی تلاش میں پولیس نے پھر راجہ طالب میں چھاپا مارا اور کچھ قریبیوں سے پوچھتاج کی پرتال میں پتا چلا ہے کہ فخر یوپی بھاگ گیا ہے پولیس کے ٹیم جلد ہی آروپی کی تلاش میں وہاں جائے گی آروپی کے وہاں کئی رشتدار ہیں ادھر فیروز کے بھائی رئیس کی جمانت تیاچکا کوٹ نے خارج کر دی ہے کوٹ کا کہنا ہے کہ سنگین ماملہ ہے اس میں جمانت کا لاب نہیں دیا جا سکتا سیویل لائنس ٹی آئی نے بتایا کہ کانگریسی نیتا پپو پھرشتہ سے بلیک میلنگ میں پھکھرو بھی شامل ہے پرتال میں پتا چلا ہے کہ اس نے پیسوں کا لین دین کیا ہے وہاں فیروز کا راجدار ہے افمان نا پر دیا جائے گا جواب گرووار کو سیویل لائنس ٹی آئی افمان نا پر جواب دیں گے ان کے خلاف فیروز کے وکیل نے اب مان نا کا کیس درج کیا ہے ان کا آروپ ہے کہ سیویل لائنس ٹی آئی نے کوٹ کے آدیش کی اوہیل نہ کی ہے وکیل کو بیان کی سوچنا نہیں دی گئی ان کی گیر موجودگی میں پوچھتاج کی گئی اس پر کوٹ نے پولیس سے جواب مانگ رہا ہے وہیں وکیل نے کوٹ میں تھانے کی سی سی ٹی وی پھٹیج سرکشت رکھنے کی ارجی لگائی ہے پینٹ ڈرائیو اور سی ڈی کی چل رہی جانچ پولیس آروپی سے جب پینٹ ڈرائیو اور سی ڈی کی جانچ کر رہی ہے اس میں سپیشل 22 میں رہے ایک درجن پولیس والوں کو لگایا گیا ہے ایک سی ڈی اور پینٹ ڈرائیو کو لیپ ٹاپ پر دیکھا جا رہا ہے اس کی ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے پولیس کی پرتال میں پتا چلا ہے کہ آروپی نے دلی کے ایک بڑے نیتا کی بھی سٹنگ کر لی تھی حالانکہ پولیس کو اس کی کوئی سی ڈی نہیں ملی ہے پولیس کو اور کیس کی سی ڈی ڈھونڈ رہی ہے وہ بھی نہیں مل پایا ہے